اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآتباعہی اجمعین اما بعد سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو اس ذوق پر مبارک بات دینا چاہوں گا یہ مسائل کی تحقیق کا ذوق ہے جو آئے کل کم ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ اس ذوق نے آپ کو اکٹھا کیا ہوئے کچھ مسائل جو ہمیں دینی حوالے سے پیش آتے ہیں جن پر گفتگو ہوتی ہے مباسہ ہوتا ہے اس پر تحقیق کر لی جائے اپنا مطالعہ صحیح کر لی جائے جائے مکمل کر لی جائے معلومات کی ترطیب صحیح کر لی جائے تاکہ مطالعہ مسئلہ پر بات اعتماد سے کر سکے تحقیق یہ مطلب ہوتا ہے یہ ذوق بھی آپ حضرات کو مبارک ہوئے اور دوسرہ یہ ہے کہ یہ چھٹیاں خاصی ہوتی ہیں دو رہی ملے گی ان چھٹیوں کو ضائع کرنے کی وجہہ اس پر کوئی فائدہ اٹھا لیے جائے یہ ذوق بھی اچھا ذوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق قبول فرمائے اور جو وقت آپ یہاں گزار رہے ہیں جن مسائل کے مطالعہ کے لیے تحقیق کے لیے معلومات کے لیے اللہ پاک ان مسائل میں اور دیگر دینی معاملات میں اللہ پاک آپ کو ذوق کی برکت بھی نصیب فرمائے اس ذوق کی نتائج اور سمرات بھی نصیب مختلف مسائل پہ آپ حضرات کی گفتگوی چلنے ہی ہے اور چلے گی ایک مسئلہ صرف اس پہ چند باتیں مسئلے پر آپ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہوگی یا ہو جائے گی لیکن کسی بھی مسئلے پر غور کے ذاویے مختلف ہوتے ہیں مسئلہ ایک ہوتا ہے اس کے میدان الگ ہوتے ہیں ایک مسئلہ ایک میدان میں اور تناظر رکھتا ہے دوسرے میدان میں اور تناظر رکھتا ہے اس کا ایک ذاویہ اور ہوتا ہے دوسرہ ذاویہ اور ہوتا ہے تیسرہ ذاویہ اور ہوتا ہے یقین ہے اس مسئلے پر آپ کی بات مجیدی مسئلہ ہے آپ کی بات ہو چکی ہوگی اور یہ ہو رہی ہوگی لیکن میں اس مسئلے پر اپنے ذاویے سے ایک اور حوالے سے افتق کرنا چاہوں وہ مسئلہ کیا ہے اجتحاد بنیادی مسئلہ ہے ہمارے شریعت کے دلائل میں کلان پاپ سنت و حدیث اور اس کے بعد قیاس و اجتحاد جسے نمبر اجماع کا ہے اور چوتھے نمبر پر کیا ہے اجتحاد اور قیاس ایک دوسرے سے متعلق ہے قیاس ہم کہتے ہیں اجتحاد کے نتیجے میں ہوتا ہو یہ اجتحاد کیا چیز ہے اجتحاد کے پہلو کون کون سے ہیں اور ہمارا آج کی دنیا کے ساتھ اجتحاد کی حوالے سے کیا تنازہ ہے اور کیا اختلاف ہے مختلف حلقوں کا اختلاف کیا اجتحاد کی حوالے سے نکتہ نظر کیا ہے ہمارا نکتہ نظر کیا ہے فرق کیا ہے ہمارے اپنی ترجیح کیا ہے یہی باتیں ہوں گی اجتحاد کا ایک دائرہ تو وہ ہے جو ہمارا فکہ ہی دائرہ ہے جس میں اجتحاد کی اہمیت پر مجتحدین کی خدمات پر اجتحادی مسائل کے درجات پر وہ ہم بحث کرتے ہیں اس پر میں بحث لے گا اس لئے یہ ہوتی رہتی ہے پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کسی دوست سے آپ سے بات کی بھی ہوگی میں دوسرے پہلوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج کی دنیا کا ہم سے اجتحاد کا تقاض ہم پر اضامہ کے اجتحاد کرتے نہیں ہیں تقاضہ یہ ہے کہ اجتحاد کریں آج کی جدید دنیا آج کی جدید دنیا ہم سے یہ تقاضہ رکھتی ہے کہ ہم اجتحاد کریں اور ہم پر اعتراض یہ ہے کہ اجتحاد کرتے نہیں جامد ہو گئے ہیں اور پھر اجتحاد کے مختلف فارمولے ہمارے سامنے آتے ہیں میں آج کی نشست میں یہاں کرتے چاہوں گا کہ آج کی جدید دنیا کے ساتھ اجتحاد کے مسئلے پر ہماری کش پکش کیا ہے اجتحاد کا ایک دانت وہ جو ہمارا اپنا ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ہماری بنیاد ہے جس مسئلے میں قرآن پاک میں صراحت نہ ہو حدیث میں صراحت نہ ہو حضرت معاذ ابن جبل نے فرماتا اجتحاد دو برائی ولم آلو جہاں قرآن پاک سے رانوائی نہیں ملے گی حدیث سے رانوائی نہیں ملے گی تو آہ میں کیا کروں گا آج تاہد و برائی ولم آلو کوئی کوتاہی نہیں رہا پوری کوشی کروں گا کوئی کوتاہی روا نہیں رکھوں گا اور اجتحاد کروں گا تو جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق اور توسیق فرمائی تھی کہ تیسا درجہ یہی ہے پھر آج بہت سے لوگوں کا بالخصوص جن کو ہم متجددین کہتے ہیں یا جدید دانشورد کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ علماء کرام اجتحاد نہیں کر رہے وہ کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں پہلی بات تو میں یاسکرنا چاہوں گا ان کے ذہنوں میں اجتحاد کا تصور بلکل مختلف ہے ہمارے ذہنوں میں اجتحاد کا تصور بلکل مختلف ہے ہم جب اجتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس کا دائرہ ہوتا ہے اصول فقہ اصول فقہ میں اجتحاد قیاس پڑھایا جاتا ہے پڑھتے ہیں ہم اس پر عمل بھی ہوتا ہے اسے کے مطابق مفتیان کرام مجتہدین اپنی سرگرمییں جاری رکھتے ہیں تقاضہ کرنے والوں کے ذہن میں اجتحاد کا یہ تصور نہیں ہے ہم اس لئے کنفیزن کے شکار ہو جاتے ہیں اجتحاد کرو ہم کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن ان کے ذہن میں اجتحاد کا تصور اور ہوتا ہے ہمارے ذہن میں اجتحاد کا تصور اور ہوتا ہے کنفیزن ہو جاتی ہے نہ وہ ہماری بات سمجھ پاتے ہیں نہ ہم ان کی بات سمجھ پاتے ہیں ہم اپنے دائرے میں اجتحاد کے مسائل کا جواب دیتے ہیں وہ اپنے دائرے میں پوچھتے ہیں جب تک یہ دائرے واضح نہیں ہوں گے کہ اجتحاد کا تصور ان کیاں کیا ہے ہم سے کون سے اجتحاد کا یا اجتحاد کے نام پر کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ بات تہہ ہے کہ وہ جب مطالبہ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اصول شاشی والا اجتحاد نہیں ہوتا ذور الانوار والا نہیں ہوتا حسامی والا نہیں ہوتا توضیر تلبی والا نہیں ہوتا ان کے ذہن میں اجتحاد کا تصور اس سے بلکل مختلف ہوتا ہے ہم سے وہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اس کے دائرے میں جواب دیتے ہیں اور سننے والا کنفیزن کا شکار ہو جاتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آج کی دنیا کے سامنے اجتحاد کے دو تصور ہیں اور دونوں لیے گئے ہیں مسیحی دنیا سے میں اصول شاشی والا اجتحاد کی بات نہیں کر رہا ہوں آج کی دنیا کے اجتحاد کی بات کر رہا ہوں دو الگ الگ ان کے رکتے نظر ہیں اجتحاد کے بارے میں اور دونوں کہاں سے لیے گئے ہیں مسیحی دنیا سے آپ سے آج سے دو سو برس پہلے تین سو برس پہلے مسیحی دنیا میں جو انخلاب آیا تھا علمی اور فکری اور مسیحی دنیا دو عصو میں تقسیم ہو گئی تھی اور ان کے ہاتھ تبدیلی آئی تھی جس کو وہ ریکنسٹریکشن کہتے ہیں شریعت کے احکام کی تشکیل نو کہتے ہیں مسیحی دنیا میں اس کا اسطلاح کیا ہے الہیاتِ اسلامی آکینی کنسٹریکشن آسمانی تعلیمات کی تشکیل نو یہ مسیحی دنیا کی اسطلاح ہے ہوا یوں تھوڑا سب پسمندر ارض کر دیکھو ہوا یوں تین چار سو سال یورپ نے اس کیفیت میں گدارے ہیں یہ مذہب ہی حکمران تھا ریاستوں کی بنجاد مذہب پر ہوتی تھی ریاستوں کی تشکیل اور حکومتوں کیا قیام مذہبی رہنماوں کے سواب دیت پر ہوتا تھا سب سے بڑے مذہبی پیشوا پاپا ایرون تھے آج بھی ہیں مسیحی دنیا کے تین بڑے فرقیں اس وقت ایک ہی تھا ایک کیتھولک جس کے سربراہ پاپا ایرون ہے دوسرا پروٹیسٹنٹ اس کے سربراہ آرچ بشپ آپ کنٹر بری کہلاتے ہیں برطانیہ میں بیٹھتے ہیں آج کل ڈاکٹر روہن ویلیمز ہے اور پاپا ایرون پوپ فرانسس ہے اور تیسرا آرچ بشپ مشرقی یورپ کا چرچ کہلاتا ہے یونان کا جو بڑا پادری ہو وہ اس کا سربراہ آرچ بشپ کیتھولک پروٹیسٹنٹ آرچ بشپ یہ تین بڑے دائرے ہیں آج کی مسیح دنیا کے کیتھولک دنیا میں پاپا ایرون کو اور پاپا ایرون کی کونسل کو دین کی تعبیر و تشریح میں مکمل آرچ بشپ کا درجہ حاصل ہے آخری آرچ بشپ اور دلیل کی بنیاد پر نہیں سوابزید کی بنیاد پر پاپا ایرون جو بائبل کی تشریح کر دیں جو تعبیر کر دیں بس حلال حرام جائز ناجائز بے فائنل آتھارٹی کیا ہے پاپا ایرون اور پاپا ایرون کی کونسل صدیوں تک چلترا جو کہہ دیں ٹھیک ہیں جو فیصلہ کر دیں آخری ہے کوئی چیلنج نہیں ہے کوئی اپیل نہیں ہے کوئی دلیل مانگنا نہیں ہے آتھارٹی ہیں وہ جس کو کہتے ہیں سوابزید کی آتھارٹی ہمارے ہمی علماء اور مشتہدین کو یہ آتھارٹی حاصل ہے لیکن وہ استدلالی ہے یہ بھی فرق واضح کرنا چاہوں گا ہمارے ہمی دین کی تعبیر اور تشریح کا اختیار کس کو حاصل ہے اہل علم کو لیکن یہ سوابزید ہی نہیں ہے یہ کیا ہے استدلالی استعمبات کہتے لوگ عیسائیوں میں بھی دین کی تعبیر اور تشریح اس بھی آتھارٹی علماء ہیں ان کے لیکن استدلالی نہیں سوابزید یہ شروع سے چلا آرہا بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں عیسائی تھے عیسائی قبیلے کے سرداد تھے اسلام قبول کیا صحابی بنے قرآن پاک پڑھا قرآن پاک میں ایک آیت میں الجن کا شکار ہوگی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک آیت کے بارے میں الجن کا شکار ہوگی شکار پہلا ہوگیا کس کو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت ہے قرآن پاک میں اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امیر اللہ لیعبداللہم واحدا کہ نیسائیوں نے مسیح ابن مریم کو تو اللہ کے برے خداول بنائی لیا تھا اپنے احبار اور رہبان کو بھی ارباب من دون اللہ بنائی لیا تھا اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم انہوں نے احبار اور رہبان کو علماء اور مشاہد کو ارباب من دون اللہ بنائی لیا تھا اور مسیح ابن مریم تو بنا ہی لیا تھا تو آج تا خدا بن جسی مسئی ہیں یہ آج جب پڑی عدی بن حاتم نے تو بڑے عیسائی تھے اسلام قبول کرنے سے بڑے عیسائی سرداروں میں تھے کہنے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں کہتے تھے ہم احبار اور رہبان کو عرباب مندون اللہ کا درجہ نہیں دیتے تھے یہ قرآن پاک نے ہمارے خاتے میں کہہ بار ڈال دی الجن ہوئی اشکال ہوا یہ اشکال پیش کیا جناب ربی کریم صاحب کی خدمت میں یاد صلی اللہ قرآن پاک نے ایک بات ہمارے بارے میں کہی ہے جو میرے خیال میں تو نہیں تھی دوسرے لفظوں میں ظاہری شکل کیا بنے گی نعوذ باللہ قرآن پاک نے ایک بات خلاف واقعہ کہہ دی ہے پہری شکل یہ بنتی ہے ہم اپنے احبار اور رہبان کو عرباب مندون اللہ نہیں کہتے تھے اور قرآن کہتے تھے یہ اس لئے بات سمیں ملی آرہی جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کہا دی کیا تمہارے ہاں تمہارے احبار اور رہبان کو حلال حرام میں تبدیلی کا کوئی اختیار حاصل تھا تمہارے عقیدے کے مطابق کسی وقت حلال کو حرام کر دیں حرام کو حلال کر دیں تمہارے احبار اور رہبان کو یہ اتھارٹی حاصل تھی کہ حلال حرام میں اپنے برزی سے رد برد کر سکے تمہارے عقیدے میں یہ تھا اصلہ ہاں یہ تو تھا ہمیں یہی عرباب مندون اللہ جیسے تمہارے عقیدے میں تمہارے مذہبی قوانین میں احبار اور رہبان کو یہ اتھارٹی حاصل تھی وہ تو اب بھی ہے اب بھی حلال اور حرام میں کثلک عیسائیوں کے ہاں اتھارٹی کون ہے پاپا اے روم ان کے ساتھ کونسل بھی ہوتی ہے پاپا اے روم کی کونسل آج بھی ان کو اختیار حاصل ہے جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا کہ تمہارے ہاں تمہارے مذہب کے مطابق تمہارے احبار اور رہبان کو حلال حرام میں رد و بذر کا کوئی اختیار ہے کہاں ہے ہمیں یہی ہے عرباب مندون اللہ یہ بحوالہ اس لئے دیا ہے یہ پرانی بات ہے قدیمی بات ہے آج کی بات نہیں ہے ان کے ہاں یہ بات تقریباً دو ہزار سال سے سولہ سو سال سے سترہ سو سال سے چلی آ رہی ہے کہ ہمارے احبار اور رہبان کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ حالات کی مناسبت سے موقع کی مناسبت سے اگر کہیں کوئی رد و بدل کرنا چاہیں ان کو اتھارٹی حاصل ہے یہ ہے ان کا اجتہات کا تصور ہمارے ہاں اس کی تشکیل کے ایک موقع آیا تھا ہماری تاریخ میں بھی اس کی تشکیل کے ایک موقع آیا تھا اس کو اکبر بادشاہ کا دین الہی کیا تھا اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے اس کے دین الہی کا نام سنا ہے اور اس دین الہی کا جو حضرت مجدد صاحب کا اور ان کا جو کشپ کشوید وہ بھی دین میں ہے یہ بھی دیکھیں دین الہی کی بنیاد کیا تھی یہ حضرت مولانا سید عبدالعصر ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ اداوت و عظیمت میں حضرت مولانا سید محمد میا رحمت اللہ علیہ نے علمائے ان کا شاندار ماضی میں شیخ محمد اکرام مرہوم نے روڑی کوسر بوجھے کوسر میں وہ پسمندر بیان کی کہ کچھ علماء نے علمائی تھے اب الفضل فیضی علمائی سو تھے نکہ علماء تھے انہوں نے اکبر کو اکبر بے حکوف سانو جوان تھا بچپن میں حکومت مل گئی تھی ابتدان بہت بذہبی تھا اس کو گھیرہ ڈالا اور گھیرہ ڈال کر اس کو تیار کیا کہ تم اس دور کے سب سے بڑے مشتہد اور تمہیں حق حاصل ہے کہ آج کے دور میں تم دین کی بنیادی تشریحات تعبیرات میں اگر کچھ فرق کرنا چاہونا تمہیں اختیار حاصل ہے تم یہ اختیار استعمال باقائدہ علماء کی ایک جماعت نے مل کر مشتہدِ آزم کا خطاب دیا اکبرِ مغلا باتیاں اگر میں حضر نامہ لکھا دیا کہ ضرورت ہے اجتہاد کی ضرورت ہے مشتہد کی مشتہد بھی کس درجہ کا مشتہدِ مطلق اور مشتہدِ مطلق بھی کس درجہ کا جیسے پاپا اے روم ہے پڑھیں درست دساوید پڑھیں کیا لکھئے مقائدہ علماء کی ایک جماعت نے دساوید لکھی اکبرِ آزم کو مشتہدِ آزم کا لقب دیا اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ بطور مشتہدِ آزم کے تمہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ تم دین کی تعبیل و تشریح میں رد و بدل کر سکتے ہو اکبر نے اس دستاوید کی بنیاد پر مشتہدِ آزم کا لقب اختیار کر کے اس نے وہ تمام تبدیلیاں کی جو دینِ الٰہی کے نام سے ایسے نہیں کھا اس کو خطاب دیا گیا اس سے تقاضی کیا گیا اسے سمجھایا گیا کہ جناب آپ مجھ دہے دیا تھا میں اس دور کے اور ایک بات اس کے ذہن میں یہ ڈالی گئی کہ دین کی مدد تقریباً ہزار سال ہوتی ہے ہزار سال گزر گیا ہے اب نیا ہزار شروع ہونے والا ہے ہو رہا ہے نئے ہزار میں ایک نیا شخصیت چاہیے اور وہ تم ہی ہو سکتے ہو اس لیے تم کرو اور ہم تمہارے ساتھ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ یہ نعرہ لگایا اولا بار یا فیضی نے عبدالفضل نے فیضی نے اولا مبارک نے وہ جو بڑے بڑے بول بھی تھے کوئی شک نہیں یہ فیضی وہی ہے جس نے قرآن پاک کی بے نکت تفسیر لکھی اس درجے کے اہل علم تھے اکبر اعظم نے جو دین الہی کے نام سے دین کی تعبیرات میں تبدیلیاں کی تھی اس کی بنیاد اجتہات کا ٹائٹل تھا مجدہ اعظم کا لقب تھا اور پیچھے تصور یہ تھا کہ اجتہات اس سوابدیدی اختیار کو کہتے ہیں جو شاید مذہبی قیادت کو ضرورت کے وقت حاصل ہو جاتا ہے یہ تصور ہمارے ہاں بھی چلا نہیں وہ نہیں جلنا تھا نہیں جلنا تھا نہیں چلا لیکن میں اس کی بنیاد بتا رہا ہوں اجتہات کا ایک تصور یہ ہے میں اس پر دور حاضر کی دو تین مثال اعظم بہت سے لوگ ہم سے بہت سے مسائل میں نیا رنگ اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو آتھارٹی تو ہے کرتے نہیں زندی لوگ ہیں آتھارٹی تو ہے ان کے پاس لیکن یہ کرتے نہیں زندی لوگ ہیں مولوی ہیں عوام دوست نہیں ہم دردش نہیں ان کے دلوں میں کوئی کوئی آتھارٹی ہے ان کے پاس کرتے نہیں آتھارٹی سوابی میں دو ذاتی مشاہدات آس کرنا چاہو کہ صحیحات کے نام پر دین کے مسائل میں تعبیرات تعبیرات میں اور تشریحات میں رد و بدل کا مطالبہ کرنے والوں کے دن میں یہ تصور اور کس درجے گئے ایک دور میں برطانیہ میں لندن سے مانچسر جا رہا تھا ٹرین پر میرا حلیاء الحمدللہ یہی ہوتا ہر جگہ دنیا منجاب کی ہوتا یہی ہوتا ایک نوجوان غالباً انڈین تھا مجھے دیکھ میرے پاس آکر بیٹھ گئے آپ مولانا صاحب ہیں میں نے کہ لوگ یہی کہتے ہیں پہلا سوال یہ تھا کیا آپ مولانا صاحب ہیں میں نے کہ لوگ یہی کہتے ہیں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں میں نے کہ مسئلہ بتاؤ میں سمجھ یہ کیا کہنا جا رہا آپ اجتہاد کر سکتے ہیں میں نے کہا بات کرو مسئلہ کیا مجھے وہ سمجھ سمجھ کون سی فریکونسی ہے یہ بات کی فریکونسی سمجھ نہیں چاہی یہ کہاں سے بول رہا یہ میں مسئلہ بتاؤ اگر مسئلہ میری سمجھ میں آیا تو حل کر دوں کہا نہیں تو اس نے بات بات یہ سنی بات یہ ہے زہر اور اثر کا میرا دفتری نظام ایسا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ملتی کہ زہر اور اثر اپنے وقت پر سکو اس کے لئے میں نے ایک حل نکالا ہے کہ زہر کی پڑھ کر جاتا ہوں فجر کے ساتھ اثر کی پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ آپ اجازت دے دیں یہ ہے مجھ سے پوچھا کہ زہر کی پڑھتا ہوں کس کے ساتھ فجر پڑھ لیتا ہوں اور اثر کی پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ آپ اگر اجازت کر سکتے مجھے اجازت دے دیں یہ تھا اجازت کا تصور میرا بطور کا اپنا انداز ہوتا ہے میں کہ یار ففٹی ففٹی کرو آدھ آدھ کرو گا سارا نہیں کر سکتا یہ جو تم اثر کی مغرب کے ساتھ پڑھتے ہو نا یہ ہمیں گنجائش دے سکتا ہوں کہ قضاء ہوگی لیکن نماز ہو جائے کیا خیال ہے اثر کی مغرب کے ساتھ پڑھتے ہو قضاء ہوگی لیکن نماز مجھے بجوری یہ زہر کی فجر کے ساتھ پڑھتے ہو اتنی آثارٹی مجھے نہیں یہ آثارٹی مجھے نہیں ہے ففٹی ففٹی کرو گا میں نے کہ میرا مشورہ یہ ہے میں نے کہ آراد کو جانتا ہوں میں واقع آراد کیا مشورہ یہ ہے اچھی جاب کی تلاش کرو جہا تم زہر اثر اپنے وقت میں پڑھ سکو جب تک نہیں ملتی یہ زہر بھی مغرب کے ساتھ پڑھ لیا کرو یہ فجر والی بات اتنی اثر میرے پا نہیں ہے یہ میں گجائج دے سکتا ہوں کہ جب تک اچھی تلاش کرو اچھی جاب کی کہ تم اپنے اپنے وقت زہر بھی پڑھ سکو میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ اجتہاد کا آج کے دنیا کے تصور میں وہ مطلب نہیں ہے کہ جو نورالنوار میں لکھا ہوا ہے یہ ہے اور یہ نا یہ ہے کہ علماء کے پاس کوئی اتھارٹی ہے یا ہمیں سہولت دے سکتے ہیں دیتے نہیں زدی لوگ ہیں دیتے نہیں اس پر ایک واقعہ اور ارز کرنا چاہتا ہوں میں یہ بات سمجھانے کے کوشش کر رہا ہوں کہ اجتہاد مطالبہ کرنے والوں کا اجتہاد اور ہے جن سے مطالبہ کیا جائے ہیں ان کا اجتہاد اور ہے فریکنسی ملتی نہیں یہ رمضان ماشاءاللہ الحمدللہ جون میں آ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوا اللہ پاک صبر و استقامت کے ساتھ نبھانے کی توفیق اطاف رہا ہے یہ آج سے تیس پینتیس سال پہلے بھی اسی طرح تھا تیس سال کے بعد یہ چکر لوٹتا ہے واپس سال رمضان سردیاں گرمیاں پورا چکر تیتیس سال میں مکمل کرتا آج سے بتیس تیتیس سال پہلے کی بات ہوگی رزرام علماء ایک مضمون چھپا ایک دانشور کا اسے تجویز پیش کی علماء اکرام کے خدمت پہ تجویز علماء کو ہی دیتے ہیں تجویز کی پتکتے کہ اگر کرنا ہے تو انہوں نہیں کرنا ہم سا مال سا ہم سے نہیں ہو گا یہ پتا ان کو اگر صحیح غلط کرنا ہے تو کرنا کنوں نہیں ہے علماء نہیں کرنا ہے صحیح کریں غلط کریں ان کو پتا کہ ہم سے ہوگا نہیں کریں گے یہ مضمون لکھا اس نے کہ یہ جون کا جولائی کا رمضان جو ہے یہ بھٹی پہ کام کرنے والا مزدود کھیت میں مونجی لگانے والا کاشت کر 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 بڑا مشکل ہے رضا بھی رکھا ہوا ہو اور مونجی بھی لگا رہا ہو بہت مشکل ہے رضا بھی رکھا ہوا ہو اور بھٹی پہ کام بھی کر رہا ہو بہت مشکل ہے اور عام آج بھی جارہ محنت مزدوری کرتا ہے کلی ہے سوان اٹھاتا ہے بہت سے لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے کیا کریں یا کام چھوڑ دیں یا رضا چھوڑ دیں ایک ہی کام دو کام تو اکٹھ نہیں کرتے اس لکہ عوام کی یہ مشکل سامنے رکھتے ہوئے علماء اکرام کو مشورہ کر کے ایک بات کرنی چاہئے یہ کہتے میری تجویز ہے اس لکھ ایسا کریں کہ علماء اکرام آپ سے مشورہ کریں اور رمضان کے لئے مناسب موسم تیہ کریں درمیان سامنے درمیان کا موسم ہو کوئی تو گزر ہو جائے گا ان کا فروری کا مہینہ رمضان کا اور یک مارج کی عید دو جھگڑے تیہ ہو جائیں گے رمضان بھی ٹھیک تھاک ہو جائے گا اور عید کا جویت حلال کمیٹی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی پتہ اس لئے یکم مارج کب ہو نہیں دو مسئلہ ہو جائیں گے تو اس کا تجویز پیش کی روز رہما میں اس کا مضمون تفصیل سے چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا اور رمضان بھی مناسب بہت سمی آ جائے گا کہ اس نے تجویز پیش کی میں نے اس کا جواب لکھا اس دبانے میں کہ پہلی بات یہ تم نے دو فائدے لکھے تیسرا نہیں لکھا تیسرا بہت میں بتا لیتا ہوں تم نے ایک فائدہ یہ لکھا کہ ربضان ٹھلا ہو جائے دوسرا لکھا کہ عید کا جگڑا ستم ہو جائے گا یہ کم عارض کے عید ہے تیسرا فائدہ تم نے نہیں لکھا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تیسوے روزے سے ہمیشہ نہیں چھٹی انہ تیسوے سے تین سال چھٹی چوتھے سال ہوگا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا انہ تیسوے روزہ چوتھے سال لیپ کے سال میں اور تیسوے کے جو سب سر تنگ کرتا ہے ہمیشہ نہیں چھٹی یہ فائدہ میرے کھول گیا یہ فائدہ ہے اس کا تیسوہ ہمیشہ نہیں گیا اور انہ تیسوہ چوتھے سال آئے گا میں کہ یار یہ پہلی بات بھول گئے یار ایک فائدہ اور بھی ہے میں نے اس سے کہا مطالبہ پہلے بھی ہو تو جب آدمی کچھ لکھتا ہے تو پڑھنا بھی پڑھتا میں نے دو چار کتابیں دیکھی کیا کسا کیا ہے تو مجھے روایات مل گئی بات کما کتب علی لذین من قبلكم کتب علی السیام کما کتب علی لذین من قبلكم اس پر تبری نے اور پھر زیادہ تفصیل کے ساتھ مظہری میں حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے بعض روایات کا حوالہ دیا ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی روزے رمضان ہی کے تھے بنی اسرائیل میں روزے کس کے تھے رمضان ہی کے تھے اور وہ بھی چاند کا مہینہ تھا گمتا پھرتا تھا کبھی گرمیوں میں کبھی سردیوں میں ان کو بھی جولائی اور جون کے روزے نے تنگ کیا تھا ان کا روزہ بڑھا تھا نا ہماری رات رکل گئی روزے سے رات بھی شامل تھی ہاتھ پیڑ کر رہا ہوتا رہا گا انہوں نے بھی اپنے علماء سے درخواست کی تھی وہ کچھ میربانی کرو ان کے علماء نے یہ درخواست قبول کر لی تھی مذہری میں دیکھ رہی روایت ان کے علماء نے یہ درخواست قبول کر لی تھی کہ لوگوں کے بڑا مشکل ہے جون جو علائی کا روزہ بڑا دیتے انہوں نے رمضان کو روزوں کو متعین کر دیا درمیان موسم میں مسیحی مذہبی دنیا کے لوگ رکھتے روزے کم رکھتے ہیں مارچ ان کے جو ایسٹر ہوتا رہے ایسٹر یہی دل فطر ہے ایسٹر ملاتا ہے سال میں بڑی تمطلاق سے بڑے جوش یہ ان کی دل فطر ہے روزے مکمل ہونے کے بعد یہ ایک دن ایسٹر کے نام سے عید بناتے یہ دل فطر ہی سمجھے ہوتی یہ اپریل میں ہوتی اپریل کا پہلے سنڈے یا دوسرا سنڈے پہلے عشرے کے دولان ہوتی ہے اس کی تقسیم اپنی ان کے کبھی پہلے اطوار ہوتا کبھی دوسرا ہوتا ہے لیکن ایک تبدیلی ان نے کہا گربر کر رہے ہیں روزے ہوتے ہیں تیس ہم گربر کر رہے ہیں تو دس سات کفارے کے بھی رکھیں گے چالیس ہوتے گے تو گربر کر رہے ہیں حساس تھا ان کو گربر کر رہے ہیں تو اس کا کفارہ بھی تھوڑا سا ہو جائے تیس کے رکھیں گے چالیس اور رکھیں گے مارچ میں فروری کے آخر میں شروع کرتے ہیں مارچ کے آغاز تک لے جاتے ہیں اور چالیس ہوتے مکمل کر کے اپریل کے آغاز میں یہ ایدو الفطر بناتے ہیں میں نے کہا تھوڑی شرم تھی ان میں کہ ہم گربر کر رہے ہیں تو تیس کے رکھیں گے چالیس میں نے کہا انہوں نے بھی گربر کی تھی اگر کچھ احساس تھا یار کچھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہیے تو وہ آگئے تھے تیس سے کس پر چالیس پر اور تم تیس بھی نہیں رکھ رہے ہیں تیس سے اٹھائیس پر آگر ایک تو میں نے یہ دیکھا پھر میں نے کہا بات یہ ہے اصل جگرہ یہ ہے ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہوں گی ہمارے پاس آتھارٹی کو نہیں ہے اصل بات یہ عدالت کہتی ہے کہ یہ ہمارے دارہ اختیار سے باہر ہے یہ کیس اس کیس کا سماعت ہمارے دارہ اختیار میں نہیں ہے ہمارا موقع یہ کہ ہم یہ کرن خدا نہ خاصے کہ کرنا چاہیں خدا نہ کریں کہ ہم کرنا چاہیں پھر فرض کرو اگر ہم کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے ہمارے پاس آتھارٹی نہیں ہے ان کے بات ہوگی جیسے علی حضب نے کہا تھا ان کے بات ہوگی آتھارٹی میں نہیں بات کرتا ہمارے پاس آتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس کوئی آتھارٹی ہے جو نصے سری اور نصے قطی میں ترمیم کر سکے نصوص ذنیا کی تعبیر میں گربڑ ہو جاتی ہے میں سر نہیں جا رہا لیکن نصے قطی اور نصے سری ہو کسی کے پاس کوئی آتھارٹی ہے کہ وہ رد و بدل کرتا بات ہٹھارٹی نہیں ہم مجبور ہیں ہم خدا نہ خاصتہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کریں گے بھی چلیں گی نہیں ہمارا دھانچہ بلکل مختلف ہے ہم نہیں کر سکتے ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمارے آپ کے صورت حال تو یہ ہے کہ جائز اور نجائز حلال حراب میں اگر کسی کو آتھارٹی ہوتی اللہ کے سوا کس کو ہوتی اگر کسی کو ہوتی تو کس کو ہوتی جناب ربی کریم صلی اللہ کو اور اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ سب سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں لِمَةُ حَرِّمُمَا حَلَّ اللَّهُ لَك اگرے جملے کا ترجمہ کرتے وہ ڈل لگتا ہے تب تغیی مرضات ازواج پڑتے تو ہیں ترجمہ میں تو در جاتا ہوں ترجمہ کرتا بھی لِمَةُ حَرِّمُمَا حَلَّ اللَّهُ جناب ہم نے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر رہے ہیں ہمارا تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی ہمیں کوئی اختیار نہیں ایسے کیسے ہمارا جو ہے کوئی بات اجتہاد کے دائرے کی ہے کوئی چلو استمباد کے استدلال کے چلو ایک فقی ہے دوسرا فقی ہے اس کی رائے وہاں کہیں گربر کرنے تو کرنے وہ کبھی کبھی گربی لیتے ہیں اس دائرے میں جو اجتہادی دائرہ ہے نصوص سریحہ نصوص قطیہ اجتہادی دائرے کی نہیں ہے یہ بات میری ذہن میں آئی ہے ایک اجتہاد کا تصور یہ ہے جس کا ہم سے تقاضہ کیا جا رہا ہے کہ جناب کچھ کرو فلا چیز میں یوں کر دو ابھی چند مہینے پہلے ہمارے صدر محترم نے یہ فرمایا تھا علماء کو راستہ نکالے نا سعود کے بارے پہ کچھ چیز بات سعود تکرے نا کہتے علماء سہی ہیں کہتے کسے ہیں علماء سہی تجویز پیش کر ایک صاحب نے بڑی سخت میں کہ یار اس نے فتوہ پوچھا ہے فتوہ دیا نہیں ہے مصطفی ہے مصطفی پر فتوے مت لگا کرو فتوہ پوچھا اس نے لیکن میں میں زوق بتا رہا ہوں میں کہ یار مصطفی ہے مفتی نہیں مفتی ہو تو میں بھی فتوہ لگا دوں مفتی نہیں ہے وہ کیا ہے مصطفی پر فتوہ نہیں لگا چاہیے فتوہ پوچھے گا خیر ایک ذہن یہ ہے جس کی بنیاد پر ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ علماء کے پاس کوئی اتھارٹی ہے پاپا روم کی طرح احبار اور رہبان کی طرح یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو کر نہیں رہے اس لئے وہ سارا غصہ ہم پر نکلتا ہے کہ یہ جامد ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ہلتے نہیں ہیں بات سنتے نہیں ہیں بات بانتے نہیں دوسرا نکتہ جذر وہ زیادہ اس وقت بارے جھگڑے کی بنیاد ہے پاپا روم یہ ہزارہ ساتھ چل جا اب بھی ہے کتھلک دائرے میں اب بھی ہے اس اتھارٹی کے خلاف بغاوت ہوئی تھی آج سے تین چار سو سال پہلے اور بغاوت کی تھی کس لئے مارٹن لوتھر مارٹن لوتھر کا نام سنا پادری تھا اس لگ ہم پاپا روم کی اتھارٹی نہیں مانتے کہ یہ پروٹیسٹن کی بنیا پروٹیسٹن احتجاج کو کہتے ہیں پروٹیسٹ کس کو کہتے ہیں احتجاج کو پاپا روم کی اس اتھارٹی کے خلاف بغاوت تھی مان سمجھئے پاپا روم کی اس اتھارٹی کے خلاف کو وہ واحد اتھارٹی ہے اس کے خلاف بغاوت تھی جو ایک پادری تھا وہ بارٹر اوٹھر تو کہیں ہم اتھارٹی نہیں مانتے اچھا یہ اتھارٹی نہیں ہے تو اتھارٹی ہے کون پھر کوئی نا کوئی اتھارٹی تو ہوگی نا کھولا تو نہیں چھولا جا سکتا کوئی نا کوئی اتھارٹی تعبیر کی ہوگی یا نہیں ہوگی میں اس کی مثال دیکھا ہوں چھوٹی تھی پاکستان کا دستور ہے پاکستان کے دستور کی اتھارٹی کون ہے تشریح کی اتھارٹی کون ہے سپریم کورٹ اے ہے سپریم پاکستان کے دستور کی کسی شک میں مفہوم تیہ کرنے میں اگر اختلاف ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ جو تشریح کر دی وہ کیا ہوگا کسی بھی تعبیر اور تشریح میں کوئی انہوں کو اتھارٹی تو ہوتی ہے سوال یہ ہوا کہ اگر پاپائے روم اتھارٹی نہیں ہے چرچ اتھارٹی نہیں ہے تو اتھارٹی کون ہے مارٹن لوتھر نے یہ کہا کہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کامن سینس پہ فیصلے گا جو مجھے سمجھاتی ہے میں کروں گا جو آپ کو سمجھاتی ہے آپ کریں گے اجتماعی عقل سے اس کو کامن سینس کہتے ہیں عقل عام کامن سینس سے اس وقت کے معاشرے کی اجتماعی سوچ سے جو رائے تیر پائے گی وہ بائبل کی تشریح ہوگی اس کو کہتے ہیں کامن سینس سے تاشت تشریح کرنا شریعت کی احکام شریعت کے قوانین ان کا تعین ان کی تعبیر پابہ روم کے کرنے سے نہیں ہوگی کس کے کرنے سے ہوگی کامن سینس اس پر ایک نیا فرقہ وجود بھی آگیا پروٹیشن یہی ہیں کتلک کے بعد دوسرا بڑا فرقہ یہ یورپ اکثر پروٹیشن امریکہ کنیڈا کتلک ہیں یورپ اکثر کیا ہے پروٹیشن برطانیہ بہارہ سب پروٹیشن کہ بائبل کی تشریح عقل عام پر ہوگی عام مشترک اب اگلی بات سنیئے عقل عام عقل مشترک پر بائبل کی تشریح ہوگی تو عقل مشترک کا فیصلہ کون کرے گا یہ پھر بوٹ سے ہوگا عقل عام کیا کہہ رہی ہے عقل مشترک کا فیصلہ کیا ہے سوسائیٹی کی اجتماعی عقل کا فیصلہ کیا ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوگا پھر بوٹ ہی دریا اس لیے یہ بات تہپ آئی کہ پارلیم عوام کے منتخب نمائن دے پارلیمنٹ یہ مکمل طور پر خود مختار ہے جو تعبیر کریں جو تشریح کریں جو تشکیل کریں جو معنی بیان کریں پارلیمنٹ حرف آخر ہے اس طرح عوامی معاملات میں تعبیر اور تشریح میں حرف آخر پارلیمنٹ ہے اس لیے مذہبی معاملات میں بھی تعین کی اتھارٹی کس کو ہے پارلیمنٹ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بھی چلا وہ بڑے زور و شور سے بڑی گہرائی سے آپ حضرات کے سامنے بات ہوگی نہیں تو ہونی چاہیے کہ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک نفاذ شریعت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ اتھارٹی کا جھگڑا ہے قرآن و سنت تو مان لیتے ہیں کوئی بھی انکار نہیں کرتا لیکن قرآن و سنت کی تعبیر میں اتھارٹی کون ہیں ایک مستقل مکتب فکر ہے میرے تو مقالمیں ہوتے رہتے ہیں ان سے مباسی ہوتے رہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آئی سے کوئی تیس سال پہلے کی بات ہے ستاسی اٹھاسی تین اشری ہو گئے آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں ہوں گے پاکستان کے اسمبلی میں شریعت بل پیش تھا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جس کی بنیادی دفعہ یہ تھی کہ قرآن و سنت ملک کا سپریم اللہ ہوں گے بالتر قانون اور اس قانون کے بننے کے بعد ملک میں کوئی قانون کوئی رواج کوئی بھی ذابطہ اگر قرآن و سنت کے منافی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا ستاسی کے شریعت بل کی بنیادی دفعہ یہ تھی سینٹ میں بھی زیر باسرہ مندور بھی ہوا قومی اسمبلی میں بھی ہوا بنیادی دفعہ یہ تھی قرآن و سنت ملک کا سپریم اللہ ہوں گے بالتر قانون ہوں گے اور اس کی مندوری کے بعد ملک میں جو قانون قانون جو رواج جو ذابطہ قرآن و سنت کے منافی ہوگا وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس پر بزارے بھی ہوئے انگامیں بھی ہوئے ہم نے بھی پارلیمنٹ کا گراہو کیا تھا حضرت مولا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں تمام مقاطع فکر کے لوگ بڑی لمبی مہم چلی تھی اس پر مذاکرات بھی ہوئے تھے مذاکرات کا میں بھی حصہ تھا اس وقت کے وزیر قانون اور وزیر مذہبی امور اور وزیر داخلہ ان کے ساتھ ہمارے بیس پر مذاکرات ہوئے بھئی قرآن و سنت کو کیوں نہیں مانتے تم ان کا مان لیتے ہیں ایک شرط تم مان لو قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریق میں پارلیمنٹ کو آتھارٹی مان لو ہم قرآن و سنت کو سپریم دا مان لیتے ہیں بات سمجھے آئیے قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریق میں مول بھی نہیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ کو آتھارٹی تم مان لو کہ قرآن و سنت کی جو تعبیر پارلیمنٹ کر دے جو تشریق پارلیمنٹ کر دے اکثریت کے ساتھ وہ تم بھی مان لوگے تو ہم قرآن و سنت کو سپریم دا مان لیتے ہیں جگڑا سمجھ جا رہا ہے جگڑا شریعت کا نہیں ہے تعبیر کا ہے قرآن و سنت کا نہیں ہے قرآن و سنت کی تعبیر کی آتھارٹی کا ہے لاہور میں اہوان وقت میں بہت بڑا مذاکرہ تھا اللہ مغفر کرمائے جسر سنسیم احسان شاہ مرہوم جسر سجار کی جاوید اقبال یہ حامل میر صاحب کے والدیں محترم وارث میر مرہوم اس لیول کے دانشور وہاں نواہ وقت کا مذاکرہ تھا میں بھی تھا اس میں موضوع بحث یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ کو قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریقہ اور اجتہات کا حق دیا جا سکتا ہے قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریق اور اجتہادِ مطلق مجتہدِ مطلق سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں لطیفہ کی بات تذکر دوں بات دوست پوچھتے ہیں کسی فلان صاحب فلان صاحب فلمان کہ یار بات یہ ہے کہ مجتہدیل مطلق بی سیو ہوئے ہیں لیکن امت نے چار پر اتفاق کر لیا باقی فیرس سے خارج ہو گئے ہیں بھی ہوا نا تعبیرین کے دور میں مجتہدیل مطلق بی سیو تھے اجتہ امت کے اتفاق ان پر ہو گیا چار پر اب بہت سے دوستوں کا جی چاہتا ہے پانچویں نمبر پر نام لکھانے کا بلک ہو نہیں رہا یہ ہے جگڑا سارا مجتہدیل مطلق تبری بھی تھے اور قاسم بن سلام بھی تھے ایسا ایسا امت کے اتفاق کس پر ہو گیا چار پر اب وہ اتفاق چار پر ہو گیا وہ چار ہی رہنے ہیں کیامت تک پانچویں نمبر پر لام لکھانے کی بڑے لوگوں نے کوشش کیا ہر زمانے میں کیا نہیں وہی بات میں کیا میں کیا کرتا ہوں پوچھتا لیکن ان نے کہا کہ کیا پارلیمنٹ کو اجتہاد مطلق کا اور قرآن و سنت کے تعمیر اور تشریح کے اختیار دیا جا سکتا ہے اب یہ بحث چل رہی ہے اپنا پر لکھانے سارے پیش کر رہے ہیں میری باری ہے مانا آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہ کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کو دین کی تعمیر اور تشریح اور اجتہاد دیا جا سکتا ہے سارے میرے موں کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے میں نے کہا دیا جا سکتا ہے ان کے لئے یہ بات بالکل ان کی توقعوں کے خلاف میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے کہا ایک شرط ہے چھوٹی سی اجتہاد کی اہلیت کی شرائط طے کریں ارہو یار تیرے موں کی طرف دیکھتا نہ رہ جائے نا وہ آواز کی بات کر رہے ہیں جا سکتا ہے بات کرنے جا سکتا ہے جا سکتا ہے کیوں ہے ترتیب کبتبادل ترتیب ہے بھٹی گئی میں نے کہا بات دلچسپ بورڈ پر ہے سب کو سننی چاہیے آخر میں اپنا یہاں ٹھیک بھٹی گئی میں نے گزارش کی سوال یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ کو اجتہاد کا اور دین کی تعبیر اور تشریح کا حق دیا جا سکتا ہے میں نے کہا دیا جا سکتا ہے اور میں آپ کو سمجھتا آگئی ہوگی میری بات کی میرے ایک کمزوری ہے کہ میرا بات جواب دینے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے جن کو سمجھ نہیں آتے وہ غصے میں آجاتے ہیں میرا کسی بھی بات میں جواب دینے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے میں ٹھنڈا 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 جواب دیتا ہوں وہ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ غصے میں آجاتے ہیں ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے ایک شرط کے ساتھ اجتہاد کی اہلیت کی شرطیں تیکھ کریں اور پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے وہ شرطیں ضروری قرار دے دیں پارلیمنٹ کو اجتہاد کر دیں آپ کو کوئی شکل ہے اجتہاد کی اہلیت کیلئے جو شرطیں کہہ کریں کہ اجتہاد کی اہلیت کیلئے یہ شرطیں ہیں الیکشن رولز میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیے وہ شرطیں ضروری قرار دے دیں پارلیمنٹ کو اجتہاد کر دیں مجھے کہت رہا دے گا آپ کو ہے میں نے یہ کہا چلو اجتہاد کی شرطیں بھی میں نہیں تیہ کرتا بقاعدہ دستوری پراسس کے مطابق سپریم کورٹ پر ریفرنس دائر کریں کہ آپ اجتہاد کی شرطیں تیہ کریں آج کے دور میں اجتہاد کے لیے اور قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کے لیے اہلیت اور دیانت کی کیا شرائط ہیں سپریم کورٹ تیہ کر رہا ہے جو شرطیں سپریم تو کورٹ تیہ کریں الیکشن رولز میں ترمیم کریں ممبر بننے کے لیے وہ شرطیں قرار دے دیں پارلیمنٹ کو اجتہاد کر دیں مجھے کہا اجتہاد ہو یہ جھگڑا عرض کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو شریعت کی تعبیر کا اختیار تسلیم کریں تو قرآن و سنت منظور ہیں اور اگر تشریح تم نے کرنی ہے پھر نہیں اس کے پیچھے کیا ہے ایک کامن سنس سے تعبیر ہوگی اور کامن سنس کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے تم نہیں ہو بات سمیاری ہے دوسرے کا موقع بھی سمجھنا چاہیے قرآن و سنت کی تعبیر میں کوئی اجارہ رہا نہیں ہے خون کے بقول کامن سنس سے قرآن و سنت کی تعبیر کریں گے اور کامن سنس کی نمائندگی کون کرتا ہے پارلیمنٹ کرتی ہے اس لیے قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کے اختیار پارلیمنٹ کو دے دیں ٹھیک ہے اسی پر جھگڑا اسی جھگڑے پر شریعت بالفضاء میں تحلیل ہو گیا نہ ہم پارلیمنٹ کی اتھارٹی مان رہے ہیں وہ ہماری اتھارٹی تشریح پر آج بھی جھگڑا یہ ہے تو میں نے اجتہاد کے تصور پر ایک دفاعی ایسا ہوا رتیفہ بھی درمین میں کھو جائے پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ جاننا شرط نہیں ہے یا تو وزارت داخلہ کے لیے سورہ اخلاص پڑھ لینا شرط نہیں ہے وزارت داخلہ کے لیے بھی سورہ اخلاص پڑھ لینا شرط نہیں ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ جاننا بھی پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے شرط نہیں ہے تو میں نے ایک مجلس میں مذاکرات کی مجلسی میں واقعہ سنا میں نے کہا جس پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ شرط نہیں ہے اس پارلیمنٹ کو قرآن و سنت حوالے کرو کہ کتابیر کرو اور تشریح کرو تو وہ کیا کریں گے مسنوی کا میں نے ایک واقعہ سنا محلوانا روم نے مسنوی میں ایک برد جس واقعہ لکھا ہے لکھا کہ ایک صاحب نے پرانے زمانے میں چھاپا خانے تو ہوتے لی تھے پرانے پاک ہاتھ سے لکھا جاتے تھے ایک صاحب نے کسی خوشنوی سے کہا مجھے پرانے پاک کی ضرورت ہے ایک لکھ دو انہوں نے لکھ دوں گا دو مہینے لگے گے تین مہینے لگے گے لکھ دیا جب حوالے کی مسنوی نے کہا دیان سے لکھا تھا انہوں نے کہا پورے دیان سے ہلتی ہے ہلتی ہے چیک کر لی پھر پکی طرح تسلی سے لکھا ہے نا انہوں نے کہا بلکہ دو چار غلطیت تھی وہ میں نے صحیح کر دی جس قرآن کو دیکھ کر میں نے یہ لکھا ہے نا اس میں دو چار غلطیت تھی وہ میں نے یہاں کیا کر دی ہیں صحیح کر دی کونسی اس کو اس میں لکھا تھا فعصا آدم فغوا فعصا آدم فغوا خجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا میں نے کہا یار آسا تو موسیٰ کا تھا آدم کا تو نہیں تھا ایک ڈنڈے والا پیغمبر کون تھا ایک ڈنڈے والا پیغمبر تھا ایک ڈنڈے والا خریبہ تھا ڈنڈے والا پیغمبر کون تھا موسیٰ لکھا تھا میں نے کہا یار یہ کیا لکھا ہوا ہے آسا آدم کا تو نہیں تھا آسا کس کا تھا تو میں نے لکھ دیا فعصا موسیٰ فغوا غلطی صحیح کر دی دوسری غلطی اس میں لکھی تھی لکھا تھا ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون تو میں نے کہا نوح تو پیغمبر تھے پیغمبر نادان نہیں ہوتا ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون میں نے کہا پیغمبر تو نادان نہیں ہوتا تو میں نے لکھ دیا ولقد دانانا نوح فلنعم ایک تیسی غلطی بھی تھی اس میں لکھا تھا فخر موسیٰ سائقا فخر را موسیٰ سائق میں نے کہا خر تو عیسیٰ کا تھا موسیٰ کا تو نہیں تھا خر موسیٰ مشہور ہے خر عیسیٰ مشہور ہے تو وہ بھی میں نے ٹھیک کر دیا فخر را عیسیٰ سائق ایک غلطی اور تھی میں نے دیکھا قرآن پاک میں جگہ 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 فیراؤن کا نام بھی ہے شیطان کا نام بھی ہے میں نے کہا قرآن میں ان کا کیا کام ہے پرانے پاک کی تلاوت پر تو ہر حرف پر دست لے کیا ملتی ہیں فیراؤن کا نام لینے پر کتنا سواب ملتا ہے پرانے پاک میں فیراؤن کا نام لینے پر سواب ملتا ہے کیا ملتا ہے کتنا ملتا ہے اور شیطان کا نام لینے پر ابلیس کا قرآن بھی اس کا کیا کام ہر حرف پر کم از کم دست لے کیا پڑھنے والے کو دست لے کیا سننے والے کو پیس لے کیا تو مجھے نہیں اچھا لگا میں نے سارے بدل دی ایک کیجئے گا تمہارے باپ کا نام رکھ دی ہے ایک کیجئے گا اپنے باپ کا نام رکھ دی ہے میں نے اس پہ سوال کیا ہمارے دوستے فوت ہو گئے افجار وزیر قانون تھے ہم نے کٹھے جیل بھی گزاری میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ ہم اختیار دے دیتے ہیں یہ بتاؤ نام کس کس کی آئیں گے نام بتاؤ تو کس کس کی آئیں گے اس نے تو آسانی سے ایک کیجئے گا اپنے باپ کا نام لکھ دیا ایک اس کا لکھوانے والے کا نام لکھ دیا تمہارے باپ کا نام میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ اجتحاد کے نام پر آج کی جو دھمہ چوکڑی ہے وہ آپ کا حصول شاشی والا اجتحاد نہیں ہے یہ اجتحاد کس کا ہے جو مسیحی دنیا سے انہیں مستعار لیا ہے کچھ نے پاپا اے روم سے سوہب دیدی اختیار کے نام پر اور کچھ نے مارٹن لوتھر سے کس کے نام پر کامن سینس کے نام پر اور ہم اس بات میں علجے ہوئے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے میں ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا آپ حضرات سے بطور خاص ہماری ایک کمزوری کہلیں یا کوتہ ہی کہلیں ہم عام آدمی اور پڑھے لکھے آدمی کے سامنے جب دین کی تعبیر اور تشریح کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی مخصوص استلاحات میں کرتے ہیں ہم اپنا مطلب سمجھا نہیں پاتے یہ استلاحات درس اور تدریس کے دائر میں تو ٹھیک ہیں لیکن عام آدمی کے سامنے عام آدمی کی زبان میں بات کریں عام پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے آج کی زبان میں بات کریں اپنا مطلب جب تک آپ سمجھائے گے نہیں فرق واضح نہیں کریں گے اس وقت تک الجن دور نہیں ہوگی ایک دن ایسا ہوا میرے ایک محترم بزرگ تھے پہت ہو گئے خوبیزاد بھائی تھے تربیر میں کا نمانہ تھا انہوں نے جمعہ پڑھاتے تھے کہ جیگہ کجلہ والے میں ایک دن جمعہ پہ مجھے ساتھ لے گئے کہ آج میری تقریر سنو سن لیتا ہوں میرا افشارت کافی کے سال تھا یا تربیمی کے سال تھا تقریر فرمایی رہنے آت پہن گھنٹا شام کو مجھ سے تقریر پہ تفسر پہتا میں نے کیسے تقریر کی میں نے کہا بیڑا غرق کیا ہے اللہ کے بندے جمعہ کی نواز پڑھنے آئے ہیں کوئی خردیا ہے کوئی پرچون کا کاروبار کرتا ہے کوئی بطلیں بیجتا ہے ان کے سامنے تو مسئلہ بیان کر رہے ہو کس لحظے میں یہ بشرتشیہ کے ترجمی ہے یہ لا بشرتشیہ کے ترجمی ہے بند ہے ان کے فریضوں کو پتہ نہیں بشرتشیہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا کل تم نے جمعہ اللہ حظے میں سبق پڑھا ہے وہ آج جمعہ پہ دورا دیا جا کر میں نے ان کو کیا پتا ہے بشرتشیہ کیا ہوتا ہے لا بشرتشیہ کیا ہوتا ہے قدیہ شرطیہ کیا ہوتا ہے ان کو کیا پتا ہے ان کو ان کی زبان میں بات کرو میرے بھائی ان سے ساتھ بات ان کی زبان میں کرو تاکہ ان کو سمجھ جائے تم کیا کیا رہے ہو تم نے وہاں مولا حسن پڑھ کے سنا دی ان نے کہا مولی صاحب زبادست تقریح کی ہے تقریح ایسی زبادستی ایک کمال کر دیا مولی صاحب نے سمجھ کچھ نہیں آیا میں یہ جو میں نے جھگڑا عرص کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم عام آدمی کو یا عام پڑھے لکھی آدمی کو اس کی فریکونسی میں بات نہیں کرتے اس کے لہجے میں وہ ہماری بات نہیں سمجھ باتا وہ لوگ اس کی فریکونسی میں بات کرتے ہیں ان کی بات جلدی اثر انداز ہو جاتی ہے آج کی زبان سیکھیں آج کی زبان سیکھئے آج کا لہجہ سیکھئے آج کی نفسیات کو سمجھئے کہ عام آدمی کس لہجے میں بات کرتا ہے میں مثال کے طور پر ایک مسئلے کا ذکر کر کے اپنی بات سمجھانے کے لئے امام طور پر جب قرآن پاک کے ترجمہ اور فہم کی بات ہوتی ہے قرآن پاک سمجھنا ترجمہ تفسیر تو ہم ایک بات کہتے ہیں جو بات صحیح ہے بات صحیح ہے بات سے ان کا اختلاف نہیں ہے کہ قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کے لئے کتنی علوم کی محارت ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے میں انکار نہیں کر رہا لیکن سترہ علوم یا سولہ علوم کی فیلس سنا کر رہا مابی کو ڈرانا ضروری ہے میری بات سمجھ رہے گی یہ دوسرے لئے بھی بات کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر مجھ سے اگر کوئی پوچھتا رہا فہم قرآن کی شرائط کیا ہے میں نے کہا وہی جو باقی لوگوں کے لئے ہوتی ہے یہ میری بات پوری سن لے نا فتوہ لگانے سے پہلے ایک صاحب نے پوچھا بھائی کہ جگہ بیان بھی کیا ہے قرآن پاک کے فہم ترجمہ تشریح کے لئے میں نے کہا وہی جو اب باقی کلام کے لئے ہوتی ہے میں نے کہا مثال کے طور پر کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے اس کی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے کیا ضروری ہے اس کی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے عربی کی بات ہے تو عربی جاننا ضروری ہے فارسی کی بات ہے تو فارسی جاننا ضروری ہے انگریزی کی بات ہے تو برنارد شاہ کو انگریزی نہیں جانے گا تو کیا سمجھے گا خوشحال خان خطب کو پشتو جانتا ہوگا تو سمجھے گا نا پشتو نہیں جانتا ہوگا خوشحال خان خطب کو کیا سمجھے گا اور آفر شیرازی کو فارسی جاننا ضروری ہے یہ پہلی شرح زبان جاننا ضروری ہے زبان جاننا کافی نہیں ہے اس لیول کی زبان جاننا ضروری ہے جس لیول کا کلام ہے کلام کو سمجھنے کے لیے زبان جاننا ضروری ہے کافی نہیں ہے اس لیول کی زبان جس لیول پر کلام ہے اب ایک آبی اردو پڑھ لیتا ہے جنگ اخبار پڑھ لیتا ہے کہتا ہے میں غالب بھی پڑھ لوں گا پڑھ لے گا اقبال انشاءاللہ خان شاہ ابراہیم زاک نہیں بھائی وہ اردو اور ہے یہ اردو اور ہے ایک آدمی عام فارسی اخبار پڑھ لیتا ہے کہتا ہے حافظ شرازی کو سمجھ لوں گا فردوسی کو سمجھ لوں گا نہیں ایک آدمی انگریزی اخبار پڑھ لیتا ہے ڈان کہتا ہے میں برنارد شاہ کو سمجھ لوں گا نہیں بھائی برنارد شاہ اور ہے ڈان اور ہے پہلی بات تو یہ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے اس زبان کو جاننا اور اس لیول کی زبان جاننا ایک کلام میں اگر ارجل پیش آ جائے تو وضاحت کا حق سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو وضاحت کا کس کو ہے مجھے ہے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے وضاحت کا پہلا حق کس کا ہوتا ہے متقلم کا اور وضاحت میں اتھارٹی کون ہوتا ہے متقلم متقلم بھی اتھارٹی ہوتا نا جگر زندہ ہے تو قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو متقلم کون ہے اللہ اللہ کا نمبر تو کسی کے بات نہیں ہے کہ میسج کر کے پوچھ سیدھی اللہ میں یہ بات سمجھ نہیں جائے لیکن اللہ کے رسول تک رسائی تو ہے نا قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ نہیں آرہی تو وضاحت کی اتھارٹی کون ہے رسول اللہ کیونکہ رسول ہے یہ بات بھی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تو اس کی وضاحت میں اتھارٹی متقلم یا اس کا نمائنہ قرآن پاک میں اتھارٹی کون ہے نمائنہ یہ دوسرا اصول طے ہو گیا تیسرا اصول بس اوقات بات کو سمجھنے میں بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہوتا ہے بات کہاں کی ہے کس پس منظر میں کی ہے پس منظر کے بغیر بات سمجھ ملی آتی ہے آج کی دنیا پس منظر کہتی ہے ہم شارن نزول کہتے ہیں لفظ کئی فرق ہے ہم کیا کہتے ہیں شارن نزول آج کی دنیا کیا کہتی ہے بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کے بغیر بات سمجھ میں بس اوقات اور اکثر بیک گراؤنڈ کے بغیر بات اُڑٹ سمجھاتی ہے اب بیک گراؤنڈ کی معلوم کرنے کے لیے میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں فرق میں بہت شاری آیا تھا حضرات کو الجل پیش ہے صحابہ کو الجل پیش ہے پس منظر بیان ہوا تو بات واضح ہوئی ان بیسیوں مسائل میں سے مثال کے طور پر ایک مسئلہ بیان کرو حضرت عربہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالی علیہما خالہ جان سے سوال کیا قرآن پاک کی بہت سی آیت ہوئی یہ سمجھ نہیں آرہی یہ نہیں سمجھ آرہی یہ نہیں سمجھ آرہی اور وہ نے خالہ جان سے ام الممن حضرت عائشہ سے سوال کیا بہت سی آیت کے بھی سمجھ نہیں آرہی یہ بھی سمجھ نہیں آرہی ان میں سے ایک انہیں کہاں جان قرآن پاک کیا تھا انہا صفاوال مربط من شاعر اللہ حمل حج البیت ویتمرہ حلاج اللہ علیہ طوحبہ بہما صفا مربط شاعر اللہ میں سے ہیں جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے لاجلہ علیہ طوحبہ بہا کوئی حرج نہیں کہ ان کا چکر بھی لگا لے یہ کوئی حرج نہیں کہ ان کا چکر لگا لے یہ وجوب کا کلمہ ہے کوئی باتی یہ بھی کر رہو یہ وجوب کا کلمہ ہے جواز کا ہے لاجنہ علیہ فمن حج البیتا اویعتمرا فلا جنہ علیہ ان یتوفا بہما جو آپ جی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے کوئی حرج نہیں کہ صفا مربط شاعر اللہ کے چکر بھی لگا لے یہ وجوب کا کلمہ ہے یا جواز کا ہے وجوب کی طرح سے آگیا یہ سوال کس نے کیا حضرت عربہ نے کیا کس سے ام المومن حضرت عائشہ سے ہمار جانے یہ سمجھ نہیں آری بات وجوب کی طرح سے آیا ہے یہ تو جواز کا کلمہ ہے یہ کر لو یا کوئی بات یہ بھی کرو ہمار جانے نے کہا بیٹا تمہیں کہا نہیں اس لئے تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا تمہیں نہیں کہا قرآن پاک نے یہ بات تم سے نہیں کہی یہ کس سے کہی ہے انہیں پس مندر کی وضاحت کی ام المومنین کہتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کے لئے آتے تھے بیت اللہ کا توافت تو سارے کرتے تھے صفا مربعہ کی عیسائی صرف قریشی کرتے تھے ان کے حلیف قبائل کرتے تھے اکثر قبائل صفا مربعہ کی عیسائی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کُنَّا نَعُدُّهَا فِي الْجَاحِلِيَّةِ ہم اس کو جاہلیت کی بات سمجھتے تھے کہ ماں دوری ہے تو کیا میں تک دورتے رہو ہم نہیں کرتے تھے قریشی کرتے تھے انساری نہیں کرتے تھے کیوں تفسیم تقریم کرنے لیے قریشی کرتے تھے انساری نہیں کرتے تھے اور انساری کہتا ہے ہم اس کو کناہ کی بات سمجھتے تھے حرج کی بات سمجھتے تھے اس کو جاہلیت کی بات سمجھتے تھے جب حج کا موقع ہے سنناوں کو یا دس کو تو انساریوں کو الجن پہلا ہوئی کہ ہم تو نہیں کرتے تھے تو کیا ہوگا انہوں نے سوال کیا ان کو جواب دیا اللہ پاک نے کہ صفا مروہ شاعر اللہ میں سے بیت اللہ کی طرح صفا مروہ بھی کیا ہیں شاعر اللہ میں سے کوئی حرج نہیں اس کا تواب بھی کرو اللہ پاک نے کوئی حرج نہیں کن کو کہا جو حرج سمجھتے تھے لا جناح حلے کس کو کہا جو کہتے تھے کنہ نتحرج کنہ نتعصم کنہ نعدہا فی الجاہلیہ ان سے کہا کوئی حرج نہیں ہے تم تو کرتے ہی تھے تم نے تو نہیں کہا اب میں یہ عرض کیا کرتا ہوں یہ پسمندر اگر واضح نہ ہو تو آج بھی اس کا ترجمہ صحیح کیا جا سکتا ہے بہت سی آیات تو تین اصول میں نے ارس کیا عربی زبان اس سطح کی متقلم یا ان کے نمائندے تک تشریح کے لیے رسائی اور پسمندر معلوم کر رہا یہ دنیا کے کس کلام کے لیے نہیں ہے یہی میرار ہے نا اور اگر ان تین اصولوں کو آپ تجزیہ کریں ان تینوں باتوں کے لیے کتنی علوم درکار ہیں تو وہی سطرہ ہیں علوم کی تقسیم کریں کہ یا اس دائرے کا ہے یا اس دائرے کا ہے سطرہ علوم جو آپ کہتے ہیں یہ نہیں میں سے کسی دائرے کا ہے میں نے ارس کیا ہے کہ بات ذرا تھوڑا سو لوگوں کو آسان لہجے میں کیا کریں ڈرائے نہیں وہی بات جو آسان لہجے میں کی جا سکتی ہے اس کو مشکل زبان میں کر کے لوگوں کو ڈرائے نہیں عام عربی کی دفصیات سمجھیں فریکوینسی سمجھیں عام زبان سمجھیں لوگوں کی ذہنی سطح سمجھیں اور دین کی تعبیر اور تشریف دین کے مسائل لوگوں کی ذہنی سطح پر اس کی نفسیات کے مطابق ان کی فریکوینسی میں بات کرنے کی کوشش کریں میرے نزدیک آج کی سب سے اہم دینی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کر بات پوری کریں بات میں لچک نہ ہو لیکن لہجہ تو صحیح ہو نا بات ٹھیک ہو لیکن گفتگو کا انداز وہ سمجھ دوں سکے کبس کب کہ میں یہ کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے یہ چند ٹوٹی پوٹی باتیں اس جھگڑے کی وضاحت کے لیے کہ آج کی دنیا کے ساتھ اجتہاد کے نام پر ہمارا کیا تنازہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں چند باتیں ارز کی ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين مجھ سے بعض دوستوں نے سوال کیا تھا آج کے آلات کے تنازل میں کہ غامدی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھ سے تقاضی کیا تھا کہ میں نے کہاں کہ لکھی ہوئی چیز لحظات لے آئے ہو میں نے لکھایا ان پر اپنا موقع واضح کیا ہے میں نے چند کابیاں دی ہیں ان سے بسرور کرنے پڑھ رہے ہیں میں نے وضاحت کے ساتھ اپنا موقع لے دیا ہے موسیقی 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 موسیقی